فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے مسلمانوں کا ہے وہ دو وجوہات ہیں تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کہ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آجائے کوئی دوسرے مولوی صاحب آجائے کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں بولو بھئی کیا ہو گیا حالانکہ وہ بھی مولانا صاحبی ہیں لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے کوئی مسلمان ہی آیا ہے لیکن ایک مسجد ہے کوئی ہندو آکے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کرتا ہے جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس مسجد آپ کے لیے ریجسٹرڈ ہے اور ایزے مسجد ریجسٹرڈ ہے تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے اس کا مطالبہ کرنا الیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم 20-22 سال کی بات ہے میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینی ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کی حالات کیا انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی ایک انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے ایک بالش بھی ہم زلیل ہو کر ایک بالش زمین مین کے حوالے نہیں وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہیں بولتے کیوں نہیں یہودی کے کنٹرول میں آزاد تو صرف فلسطین ہی ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہے کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی اور آپ ان کے کنٹرول میں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں ایک عرب سے زیادہ اور یہودی کتنا ہے ایک کروڑ بھی میرا خیال نہیں ہوگا لیکن یہ ایک عرب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں اور میں آپ کی اطلاع کے لئے عرض کروں اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے خوب سمجھ لیں امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے چھوٹا سا ملک ہے سازشوں کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے نہیں مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو آپ اس کے کسی راز میں متعلق ہو جائیں اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیت ویڈیو بنا لیں آپ اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں بے انتہا ستایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے باہت انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا عیسیٰ ابن مریم کو ماز اللہ ولد الزنا کہا حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں آپ کو پتا ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے آخری نبی کے انتظار کے لئے ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے نبوت کا اعلان کریں گے وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسی بن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی حسد اور جیلیسی اللہ کا قائدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اپنی اوقات سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں 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 کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹختے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور علجنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوہ کر دوں گا یہی سو فیصد یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے اللہ علیہ وسلم تھی اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فیرون کے تسلح سے آزاد کرایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکوم ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا ہم یہی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ایک اسماعیل اور ایک اسحاق تو اللہ نے نبوت کہاں شف کر دی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ کس کی اولاد میں ہوگا اسماعیل علیہ السلام ان کے اندر دو بیماریاں ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے اور ایک دنیا سے محبت قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے ہزار سال اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا تو آپ بتاؤ دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو تو فتح کس کو ملے گی جو موت کے لیے لڑتا ہے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا اللہ نے عیسی علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد زنا نہیں ہوں انہوں نے وہ موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کیوں نہیں مانا اس لیے کہ اپنی چودرہت جا رہی تھی جب مذہبی چودرہت انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے ایک سال رکھا ہوا ہے غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیئے کہ یہ 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 ذکر اتنے لمبے چوڑے میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے اس کو تو کم معمولات بتا ہے ہم تو مولانا ہے تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے شورت بھی ملتی ہے عزت شورت طولت یہ تین چیزیں انسان کی کھوکڑی کو کیا کرتی ہیں بولو خراب تب ہی تذکیہ نفس جو ہے نا تذکیہ نفس جس کے پاس بھی علم ہے آج یوٹیوب پہ بہت سے سکولت ادھر سے علم حاصل کر لیا کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تذکیہ نہیں کروایا تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے موسیقی